انڈیا انگلینڈ سے ہار گیا لیکن اس کے باپ جوسف سے زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں ایم ایس دھونی اور قیدار جادو کے آخری دس عوروں میں کی ہوئی پیٹنگ پر اور انڈیا سے زیادہ پاکستان میں ماتم ہے بھارت کی اس ہار کا پاکستان والے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دھونی تو اپنا من بنا کر آئے تھے کہ وہ رن بنائیں گے ہی نہیں اور پاکستان کے ٹی وی ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ دھونی جب ہاردک پانڈیا اور رشپانت رن بنا رہے تھے اس کے بعد جب رشپانت آؤٹ ہو گئے تو دھونی نہیں آگر ہاردک پانڈیا کو رن بنانے سے روکا اور خود انہوں نے ڈوٹ بول کھیلی جس سے ہاردک پانڈیا پر دباؤ پڑا اور ان کی وکیٹ چلی گئی ورنہ ہاردک پانڈیا میٹ جیتا دیتے انڈیا کو اور دھونی نہیں چاہ دیتے کہ پاکستان سے میں فائنل میں پہنچے اس کے بعد انہوں نے کیدار جادو کو بھی رن نہیں بنانے دیے اور انہوں نے تب ایک دو چوکا چھکا مار کے دکھایا کہتے ہیں بھارت کی سہار میں بھی جیت ہے وہ کیوں وہ سب کو پتا ہے لیکن کیا سچا ہی ہے اس بات میں کہ دھونی نے جان پوچھ کر رن نہیں بنائے خیر روحیش شرما جب میچ کے بعد پھر اس کونفرینس میں آئے تو انہوں نے اس بات کا خنجن کیا اور انہوں نے بتایا کہ دھونی کیوں رن نہیں بنا پائے روحیش شرما کا کہنا تھا کہ پیچ آخر میں کافی زیادہ دھیم ہی ہو گئی تھی لیکن وہیں جو لوگ ٹریکٹ ایکسپارٹ ہاں کا کہنا تھا کہ بلے پر گیند آئے نہ آئے جب دس آخر میں سورن چاہیے ہوتے ہیں تو بلے باج کوشش کرتے ہیں لیکن دھونی اور جادہ نے بلکل بھی کوشش نہیں کی جیتنے کی خیر جو بھی وہ حقیقت دھونی جانے جادہ جانے جو بلے باج کی جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب روحیش شرما سورن بنا کے گئے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پیچھ پہ بول بلے پہ نہیں آ رہا تھا سیکنڈ ہاف میں تو اس کا مطلب بول بلے پہ نہیں آ رہی تھی لیکن دھونی نے جو کوشش کی وہ تھب کی جب دو اورو میں انڈیا کو پچاس سے اوپر رن چاہیے تھا جو کہ کہیں بھی پوسیبل نہیں تھا خیر جو بھی ہو فیلال انڈیا یہ میچ ہار گیا پاکستان چوتھے سے پاچھے نمبر پر پوائنٹ سٹیبل پر آ گیا اور انگلینڈ کے چانس پڑھ گئے ہیں انگلینڈ کو بس اتنا کرنا ہے نیو جی لینڈ کو ہر آو پاکستان کو نوک آؤٹ کرو خود تیسرے نمبر پر آو پوائنٹ سٹیبل پر نیو جی لینڈ چوتھے نمبر پر کوالی فائی کرے گا بہتر رن ریٹ کے کاران تو چلیے دوستو میلا حل چودری پھلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی ووڈ اور مندو رنجن کی تمام قبروں کے لئے بنے رہی ہیں میرے ساتھ جی سری رام